برحمت اللہ و برکاتہ شرائل امران آیت نمبر ایک معاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے جوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا نگے بان ہے جس نے آپ پر حفظ کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے پہلی کی تصدیق کرنے والی ہے اسے نے اسے پہلے تورات اور انجلی کو ادارا تھا اسے پہلے لوگوں کو ادایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسے میں ادارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آئے و سب پر کرتے ہیں ان کے لئے اصلاح عذاب ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یقین اللہ تعالیٰ پر زمینوں آسمان کی کوئی چیز خوشی لنگ وہ ماں کے بیٹھ میں تو بھاری سوٹے جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے اس کی سفا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے بھئی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آئیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متصابے آئیتیں ہیں پس دن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متصابہ آئیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جس کے لئے حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختار مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاشکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف اقل مند حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایے دین ایک بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دیجئے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عذاب فرما یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا کفروں کو ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنم کا اندن ہی ہیں جیسے آل فیرون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ صرف عذاب دینے والا ہے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا کی کانہ ہے یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو تقویت گئی تھی اور ان جماعت تو اللہ کی ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنے آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے مرغوب چیزوں کی محبت مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتے اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی دنیا کی زندگی کا سمان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا منتی ہیں سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ایمان لات چکے اس لئے ہمارے گناہ ماں فرماؤ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ جو صبر کرنے والے اور سج بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہلِ علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن اسلام ہی ہے اور اہلِ کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کے بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہلِ کتاب سے اور ان پر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو پس اگر یہ بھی تابدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نہاق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل عدل و انصاف کے بعد کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے ان کے عمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نہیں نے دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ایک جماعت ان کے مو پھیر کر لوڑ جاتی ہے اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے پس کیا خیال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بات چاہی دے جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ ایمان مالوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شرط سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے چینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ تعالیٰ بارحال جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا عرضو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گنامہ فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو تو اگر یہ مو پھیلنے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لئے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کا منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پاسی سے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جباب دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک کو دعا کا سننے والا ہے پس فرشتوں نے انہیں اعواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحیاء کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ذابطہ نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بلکل بڑا ہو گیا ہوں میری بیوی بانچ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے کہنے لگے پروردگار میں لے لئے اس کی کوئی نشان نہیں مقرر کر دے فرمایا نشان یہ ہے تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارت سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کسر سے کر اور صبح شام اس کی تصویر بیان کرتا رہا اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اے مریم تو اپنے رب کے دعات کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں پساد رکو کر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرح وہی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے کلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ جو تجھے اپنے ایک کلمک خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں زی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے